یہ لوگ زمان پارک کی چوکداری میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوری طور پر آئیں اس اسمبلی کو کولیں گلگت بلتستان کے عوام کو مسائل مشکلات کے باور سے نکالیں بلکہ میں کہتا ہوں گلگت بلتستان کے خزانے کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ہے اس کے اوپر ادارے تحقیقات کریں اور جو گلگت بلتستان کے وسائل لے کر گلگت بلتستان کے جو عوام کے جو پیسے ہیں وہ لے کر زمان پارک میں بیٹے ہیں اس کے اوپر تحقیق ساتھ ہونی چاہیے میں یہ کہتا چلوں گلگت بلتستان کے چیپ سیکٹری بھی یہاں کے صحیح سیاہ صحیح کا مالک ہے وہ ان سے ملی بغت کر کے تقریباً ڈیٹھ عرب روپے گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کے نام پہ انہوں نے ڈراک کیا ہے تو میرا سوال ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ لیا ہے کہاں سے لیا ہے کس سے لیا ہے اور کہاں خرج ہو رہی ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے ایجوکیشن سسٹم وہیں کے وہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کا یہ مختصر سی علامتی جو درنا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام اس وقت مسائل مشکلات کے باور میں فزہ ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے عوام اس وقت بنیادی سہولات سے دوچار ہیں جس میں پانی بجلی تعلیم شہات کیونکہ جب بھی کسی سسٹم کے اندر کوئی حکومت نہ ہو کوئی نظام چلانے والا نہ ہو تو اس نظام جب تیدر بیدر ہو تو ظاہرے باتیں افراد تفریر تو فیلنا ہی فیلنا ہے اسی طرح گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے جو گلگت بلتستان کے پچیس لاکھ عوام نے جن کو منگیٹ دیکھ کر اپنی نمائندگی کے لیے اس اسمبلی پر بھیجا گیا اس اسمبلی میں بھیجا گیا تھا لیکن اس نمائندہ اسمبلی کو جہاں پہ گلگت بلتستان کے ایشیوز نے ڈسکس ہونا تھا جہاں پہ گلگت بلتستان کے معاملات کے اوپر قانونسازی ہونی تھی اس کو تقریباً ساڑھے پانچ مہینوں سے طالع بندی کر کے طالع لگا کر گلگت بلتستان کے وسائل کو لے کر یہ لوگ زمان پر کی چوکداری میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوری طور پر آئیں اس اسمبلی کو کھولیں گلگت بلتستان کے عوام کو مسائل مشکلات کے باور سے نکالیں گلگت بلتستان کے وسائل انہوں نے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گلگت بلتستان ایک تو یہ چیختہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ہمارے حکومت کے پاس جو ہے نا آنے والے وقتوں میں سلیریز دینے کے لی پیسے نہیں ہیں لیکن اس وقت وہ اپنی ذاتی کسی کیس کے لیے وکیل کے لیے تقریباً کابنہ سے سات کروڑ روپے عبرو کر چکا ہے تین کروڑ رہا ہو چکے ہیں باقی تین چار کروڑ باقی بعد میں رہا ہونا ہے لہٰذا یہ ہمارے خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے بلکہ میں کہتا ہوں گلگت بلتستان کے خزانے کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ہے اس کے اوپر ادارے تحقیقات کریں اور جو گلگت بلتستان کے وسائل لے کر گلگت بلت بلتستان کے جو عوام کے جو پیسے ہیں وہ لے کر زمان پارک میں بیٹے ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور ان سے ریکوری کر کے دوبارہ گلگت بلتستان کے خزانے میں یہ پیسہ آنا چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں گلگت بلتستان کے چیف سیکٹری بھی یہاں کے صحیح سیاہ و صحیح کا مالک ہے وہ ان سے ملی بغت کر کے تقریباً ڈیٹھ عرب روپے گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کے نام پہ انہوں نے ڈراک کیا ہے تو میرا سوال ہے کہ کہ آپ نے کس سے پوچھ کے یہ لیا ہے کہاں سے لیا ہے کس سے لیا ہے اور کہاں خرج ہو رہی ہے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے ایجوکیشن سسٹم وہیں کے وہیں ہے اپ ڈیٹ عرب کے آپ نے اگر کہیں خرچہ دکھا رہے تو ہمیں بتائیں عوام کو دکھائیں کہ آپ کے حضاظیں سے میں نے اتنے پیسے لے کر عوام کے اوپر صرف کی ہے ہمارا یہ سوال ہے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ان تمام چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے جس کے لئے یہ فورم کرنا بہت ضر ہوئی ہے اس وقت لینڈ ری فارم جو کی بلنی ایشو ہے گلگت بلتستان کا زمینوں کی ملکیت کا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں جو آج کل جو لینڈ ری فارمز کا جو ڈراما راچایا جا رہا ہے وہ پاکستان پیپاسک پارٹی نے ایک بل جمع کیوئے حق ملکیت کی اس کو سبوتاز کرنے کے ایک ساجی سے اس ساجی کو انشاءاللہ ہم نے کم بنائیں گے آگا صاحب اس اسمبلی کے سپیکر تباکستان طور پر رولی گئی ہے آگا شہزاد کو جو رکن اسمبلی ہے اس کو شیرون فور سے نکالا جائے اس کی اس رولی پر کا اعمال درامت نہیں ہو سکتا ہے آپ کیا چاہے گی اسمبلی کیا کریں افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے سپیکر کو یہ علم ہونا چاہیے جب آپ کی کوئی رولی کو نہیں مانتے کوئی ادارہ یا کوئی فرد تو اس کے اوپر ان کو اخلاقی طور پر ایکشن لیا جانا چاہے تھا اس نے اپنی جو قانونی طاقت ہے اس طاقت کو استعمال نہیں کیا جس کے وجہ سے نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے میں گلگت بلکستان کا ایک فرد ہوں مجھے فقر ہے کہ میں گلگت بلکستان کی قومی جدوجہہد میں مجھے اس کے پاداس میں مجھے شیرون فور میں رکھا گیا ہے بے شک دس سال اور رکھیں ہم اپنی جدوجہہد سے پیچھے نہیں آٹیں گے ہمارا جدوجہہد جارے رہے آپ نے ایک اور سوال کی آپ نے علامتی طور پر دانے کا آغاز کیا یہ اتنام گلگت بلکستان کے عوام کی دمائنگی ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے دنازل کو کھلوانا چاہیے ہیں ساتھ میں ایک اور علامتی سی چیز نظر آ رہی ہے کہ چھے مہینوں سے تمام ممبران اسمبلی مبوت کا تنخواہ لے رہے ہیں بشمول وزراء بشمول تمام آرہ کی جی ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر گلگت بلکستان میں فائننشل کرائشش ہے تو گلگت بلکستان اسمبلی کے ممبران سے کٹوٹی کریں کٹوٹی کریں جہاں جہاں خرچے کی ضرورت ہیں وہاں پہ گلگت بلکستان اسمبلی سے اپرول لے کے وہاں پہ خرش کریں جب اسمبلی کے اجلاس ہی نہیں بلا رہے تو یہ واولہ ہم کہاں جا کے کریں یہ واولہ یہ ڈسکس یہ معاملات تو اسمبلی کے اندر تے ہونی ہے ہاں البتہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس نے کہا جی میں میرے پاس سرکاری گاڑی ہے میں سرکاری گاڑی واپس کرتا ہوں کل انہوں نے گاڑی جو ہے نا ہماری حکومت کو واپس کر دی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کیا لینڈ ری فارم مدرب باطری بن رہا ہے یا اس کے کوئی تحفظات ہیں یا آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے لینڈ ری فارم سے نہیں اس لینڈ ری فارم کے اوپر ہماری بڑی تحفظات ہیں بڑی خدشات ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس لینڈ ری فارمز کو اس لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ایک بل سمیٹ کی ہے کیونکہ گلگت بلستان میں جتنی عراضی ہے سرکار کی نہیں ہے ہم ہمارا بار آ کہنا ہے کہ سرکار کے یہاں کوئی زمین نہیں ہے جس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں میں زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں ان کے ملکیت عوام کے پاس ہے تو گلگت بلستان کی زمینیں سرکار کی کیوں ہمارا یہ سوال ہے کیا گلگت بلستان کے عوام بار بار آپ لوگ خود کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا ایسا ہے گلگت بلستان تو پاکستان کا ایسا ہے تو یہاں پہ بھی یہی قاون نافذ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس لینڈ ری فارمز کے اندر بڑی خامی ہے اس خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جس میں لینڈ ری فارمز کے اندر سرکار کی زمین کے دیفنیشن اس طرح کی ہے جیسے کہ آپ سب نے پڑا ہوگا کہ وہ زمین جو سرکار کے پاس صوبائی حکومت کے پاس ہو جو صوبائی حکومت کے پاس ہو یا ان کے قبضے میں ہو یا ان کی لیزس کے ذریعے ان کے پاس ہو یا اس نے خریدا ہو یا ریبنیو ریکارڈ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہو کہ یہ لینڈ خالیصہ ہے یا سرکار کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آلڈیڈی پہلے ہی لکھا ہوا ہے ہماری تمام زمینیں جو شاملات دے ہیں ان کو شاملات دے نہیں لکھا ہے بلکہ ان کو خالیصہ لکھا ہوا ہے تو جہاں جہاں زمینیں ہیں یہ ہمارے جتنے بھی پہاڑ ہیں جہاں پہ ہماری مادینہ تھے وہ سارے لیزس پہ دیا ہے ان کی ملکیت تو سرکار کے پاس چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں ہم مالک ہیں لہٰذا سب سے پہلے ہنڈرڈ پرسن عوام کی ملکیت کو تسلیم کرے یہ زمین ہماری ہے اس کے اوپر حق ہمارا ہے جب تمہیں ضرورت ہوگی ایوارڈ کرے معافضات دیں کمپنسیٹ کرے آپ زمین لیں اچھا آپ پہ یہ احمدتی درنہ کب تک جاری رہے گا اگر یہ آپ کا پھر بھی مطالبات ہم نہیں ہوتے تو اگلا لائمال آپ کے کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم نے کہا کہ یہ ہفتہ در زین کی ہم ان کو الٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہفتہ در زین کے اندر اجلاس بلائیں ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ انہوں نے بلایا ہے وہاں بیٹھیں گے وہاں ڈسکس ہوگی ہم اپنے خدشات ہم اپنے تعافضات گورنر صاحب تک بھی پہنچائیں گے اگر ابتہ در زین کے اندر نہیں بلاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس نظام کو اس سلسلے کو احتجاجی پورے گلگرد بلتستان میں ہم پھر پھلائیں گے کیا ہے سب مقین ہے آقا صاحب کی اسمبلی کا ریکوزیشن کے ذریعے اجلاس اسمبلی کے گیٹ کے باہر یہی پہ مراکین اسمبلی مل کر روائے اگر آپ کی پوری تعداد پوری ہو جاتی تو کوئی ایشو نہیں ہے وہاں سیٹ پہ بیٹھنا کوئی ضرور نہیں ہے تعداد پوری نہیں ہے ہاں ایشو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جنہوں نے حکومت سازی کی انہوں نے ٹوتھ اور میجورٹی سے زیادہ تعداد ان کے پاس دی حکومت سازی کے لیے جب تک تیرہ افراد تیرہ ممبران ریکوزیشن جمع نہیں کرتا قانونی طور پر اس وقت تک اسمبلی اجلاس نہیں بلا سکتا ریکوزیشن کے اوپر ممبران کی ریکوزیشن پر لیکن میں نے تو اپنا اکیلے طور پر اس لیے کیا میں نے احتیاج ان کیا کہ بھئی ہمارے پاس اگر ہمارے ممبران تو ہم نو ہے اپوزیشن میں ہم تیرہ کس طرح کریں جب آمر پر تعداد پوری نہیں ہے تو ہم نے احتیاج ان ہم نے حضاتی طور پر میں نے ریکوزیشن جمع کی اس کے اوپر کوئی شنوائی نہیں ہوئی تو آج ہم درنے پر بیٹھیں انشاءاللہ بہت آنے پر ہم انشاءاللہ گلدی وستان پورے بھر میں اس نظام کو ہم پہلائیں گے